السلام علیکم سامین آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زبردست جلدی امراض کو دور کرنے کے لئے ملٹی پرپس دوا لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے اکنیشیا کریم یہ کریم ہر طرح کے جلدی امراض مثلا اکنی اگزیما چمبل خارش ریشز کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے بدسرات جلد کو جلد مندمل کرنے داگ دبوں جائیوں جلنے اور جلسنے کے نشانات کو دور کرنے میں انتہائی معون کریم ہے اور یہ ہر قسم کے زمنی اثرات اور مذہر کیمیکل سے پاک ہے اس کی ایک اور خوبی یہ ہے یہ آپ کو دنیا کے کسی بھی کنٹری میں آسانی سے مل جاتی ہے اسی اگنیشیا کے نام سے چاہے پاکستان ہو بھارت ہو میڈل ہیسٹ ہو یورپین کنٹری وغیرہ میں بھی آسانی سے دستیاب ہوتی ہے اس کے استعمال کے حوالے سے آج ہم آپ کو مکمل اگاہی دیں گے اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہیلس ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق اگاہی کا نوٹیفکیشن ملتا رہے چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو اگنیشیا جل کے لیے کرشماتی دوا کے طور پر کام کرتی ہے اگنیشیا پودو کی فیملی ڈیزی سے تعلق رکھتا ہے جو شمالی امریکہ میں باکسرت پایا جاتا ہے اور برس ہا برس سے زخموں کو مندمل کرنے میں اہمیت کا حامل رہا ہے اگنیشیا یورپ کا مقبول ترین پوداب بن گیا ہے اور فلو کی علامت دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے مگر اس کی انٹی انفلامیشن خصوصیات کے باعث اگنیشیا جلدی امراض میں بھی کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جلدی امراض کے لیے اگنیشیا کے اگر فائد اور اس کی اہمیت پر بات کی جائے تو یہ کافی طویل ہوتے ہیں ہم چند ایک اہم فائد اور خصوصیات جو اس کی ہیں ان پر بات کرتے ہیں جس میں فرس نمبر پر ہم چھائیاں اگزیما چمبل اور سورائسز کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہے اس پر بات کرتے ہیں اگنیشیا کو بیرونی طور پر اگزیما اور چمبل پر استعمال کرنے سے آرام حاصل ہوتا ہے جس کی ویسی اگنیشیا ایک طاقتور انٹی بیکٹیریل ایکشن ہے جو فوری طور پر انفیکشن دور کر کے جلدی تکالیف سے نجات کے لیے موضوع محصر ہے اس کے علاوہ یہ زخموں کو جلد مندمل کرنے میں بھی کافی اہمیت کا حامل ہے کسی حادثہ کے باعث چوٹ یا زخم کو جلد مندمل کرنے کے لیے اگنیشیا کی اہم خصوصیات ہے زخم بھرنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے اگنیشیا کا استعمال نہ صرف انفیکشن کو بڑھنے نہیں دیتا بلکہ نئے جلدی خلیات کے بننے کے عمل کو بھی تیز کرتا ہے لہذا کسی کھلی چوٹ یا زخم کی صورت میں اگنیشیا کو بیرونی طور پر باقاعدہ استعمال کرنا انتہائی مفید اور تسلیم شدہ آفادیت کا حامل ہے اس کے علاوہ سامین ایکنی داگ دبو دانوں سے نجات دلانے کے لیے بھی اگنیشیا کا استعمال کافی مفید ہے یہ اپنے طاقتور شکن اور انٹی بیکٹیریل اثرات کے باعث ہر قسم کے دانوں جھائیوں پھوڑوں پیپ دا دانوں تو اس کے علاوہ داگ دبو چھائیوں کے لیے اگنیشیا کا استعمال برسہ برس سے کیا جا رہا ہے جبکہ خلیات کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کے باعث یہ جھوریوں سے نجات کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے جلد پر بد اثرات خارش اور ریشز کو دور کرنے میں بھی انتہائی معاون ہے اگنیشیا ایک طاقتور ڈس انفیکٹنڈ دعا ہے جو جلد پر کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے یا دیگر وجوہات کی بنا پر ہونے والی جلدی الرجی اور خارش کو دور کرنے میں بھی کام یابی سے استعمال کی جاتی ہے نیپی ریشز یا جینیٹیل کے اطراف میں ہونے والے کسی بھی رگٹ سے ہونے والے ریشز کے لیے بھی اگنیشیا فوری آرام پہنچاتی ہے اس کے علاوہ جلنے اور جلسنے کے باعث جلدی تکالیف میں بھی کافی آرام پہنچاتا ہے اگنیشیا چونکہ نئے خلیات کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے لہذا کسی بھی وجہ سے جلدی سطح کے متاثر ہونے خصوصا جل جانے یا دوب میں جلس جانے کے باعث اگر جلد کی سطح خراب ہو جائے تو اگنیشیا کا باقاعدہ استعمال جلد کو قدرتی حالت پر واپس لانے میں انتہائی انمول ہے اس کے علاوہ جلد کی خوشکی دور کرنے کے لیے بھی کافی موضوع ہے اگنیشیا جلد کو مناسب نمی پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے خوشک اور خردری جلد کو نرم و ملائم بنا کر جلد کی قدرتی نمی بحال کرتی ہے اور جلدی الرجی کو دور کرنے میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے جی سامن جس طرح کے آپ نے دیکھا اگنیشیا کا استعمال کس قدر مفید اور اہمیت کا حامل ہے اور کس قدر اس کے افوائد ہیں اس کے علاوہ بھی آپ اگنیشیا کریم کو ایکنی اگزیما چمبل کے امراض میں بھی یہ فوری آرام پہنچاتی ہے اس کے علاوہ یہ خارش ریشیز اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے بد اثرات کو بھی دور کرتی ہے اور زخموں کو جلد مندمل کر کے قدرتی جلد کو بحال کرتی ہے اس کے علاوہ یہ داگ دبو اور چھائیوں سے نجات دلانے میں بھی کافی معاون ہے جلنے اور جلسنے کے نشانات کو بھی دور کرتی ہے جل کی خوشکی دور کرتی ہے اور اگر اس کی دستیابی کی بات کی جائے تو یہ ٹونٹی ایمل میں دستیاب ہوتی ہے اور اگر اس کے طریقے استعمال کی بات کی جائے تو آپ متاثرہ جگہ کو صاف کر کے دن میں دو سے تین بار استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنے موالج یعنی ڈاکٹر کی ہدایت پر استعمال کریں یہ آپ کسی بھی فارما کی لے سکتے ہیں تقریباً اس میں ساری کمپنی کی فارمولیشن سیم ہے یعنی اس کا جو میجر انگریڈینٹ ہے اگنیشیا اسی کو استعمال کیا جاتا ہے ہم اس میں پالبروک استعمال کر رہے ہیں پاکستان کی ٹاپ کی ہومیو لیب ہے اس کے کافی اچھی ہمیں ریزرٹ ملے ہیں وقتاً فقتاً دوسرے بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن ایس کمپیئر ادر میڈیسن اس کے ہمیں اچھی ریزرٹ ملے ہیں باقی آپ کسی کی بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی نو ایشو یہ آپ کو ملے گی کہاں سے یا آپ کو کسی بھی ہومیو بیتا کے سٹور سے دنیا بر میں یا کسی بڑے ہربل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی اگر بھی بھی آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری ہو تو آپ اسے آن لائن ہم سے بھی خرید سکتے ہیں اگر ہمارے ویئر آوس یا سٹاک میں وی لیبل ہوئی تو اسے ہم بھی آپ کو ڈلیور کر دیں گے اور سامین آپ کے مائن میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے پوچھے کے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ